اسلام علیکم ویورڈز امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خریہ سے ہوں گے میں ہوں آپ کا ہوسٹ فرحان چودری آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میرے افیشل یوٹیوب چینل فرحان چودری افیشل پہ تو ناظرین میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آج ایک نئی سٹوری لے کے فیصلہ باد کے اندر یکم مارچ کو بروز جمعہ بسند منائی گئی اور فیصلہ باد میں پولیس نے جو ہے وہ کریکٹون کیا بسند کے حوالے سے اور کیا جو مناظر تھے جو ہماری نظروں کے سامنے سے گزرے اور پولیس نے ہمیں جو ہے وہ کیا اطلاعات جو ہیں اس حوالے سے جو میڈیا کو دی وہ سب آپ کی نظر کرتے ہیں اور آپ پہلے یہ جھلکیاں کچھ جو ہے بسند کے حوالے سے اس کو ملائدہ فرمائیے موسیقی جی تو ناظرین آپ نے یہ جو فوٹیجز دیکھی ہیں اپنی سکرین کی اوپر بسند کے حوالے سے فیصلہ باد میں جو ہے منچلوں نے اور بچوں نے اور یہاں تک کے حتہ کے بڑوں نے بھی جو ہے وہ بسند منائی ہے اور بھوپتنگ بازی کی گئی اور اس کے بعد جو ہے امعین پتنگ بازوں اور پولیس کے درمیان جو ہے وہ آنکھ مچولی کا کھیل بھی جاری رہا جہاں پہ کچھ پتنگ باز جو ہیں وہ پولیس کی نظروں سے اوجل ہونے میں کامیاب ہو گئے لیکن کچھ پتنگ باز جو ہے جن میں سے زیادہ تر بچوں کی تعداد تھی دس سے بیس سال کی عمر کے بچے وہ پولیس کے جو ہے وہ حتے چڑ گئے اور پولیس نے ان کے اوپر دل کھول کر ان کو ان پر ہاتھ بھی صاف کیا موقع پر ان کی درگت بھی بنائی اور ان کو کئی کئی جگہوں کے اوپر پیدل جو ہے وہ اس جو راستے سے جہاں سے وہ گرفتار ہوئے انہیں گھروں سے وہاں سے پولیس ٹیشن تک جو ہے ان کو پیدل لے کے گئے سزا کے طور کے اوپر تو ناظرین یہ جو بسند کا تہوار ہے اس کی طریق تو پرانی ہے لیکن پورے پنجاب کے اندر جو ہے یہ بسند کا تہوار ایک خاص حمیت رکھتا تھا کسی دور کے اندر اس تہوار کو منانے کے لیے غیر ملکی سیاہ جو ہے اور اس کے ساتھ سکھ جو ہے برادری وہ انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں وہ لوگ پنجابی جو ہیں پاکستان کا روح کرتے تھے اور پاکستان کے اندر جو ہے یہ تہوار جو ہے پنجاب کے اندر خاص طور پر بہت بڑے وسیع پر مانے پر منایا جاتا تھا مختلف خانوں کے ساتھ مہمانوں کی توالو ہوتی تھی پتنگ بازی ہوتی تھی دوریں لگتی تھی ماجہ لگتا تھا گانے بنتے تھے لیکن جیسے جیسے دور گزرتا گیا اس کے ساتھ ہی ان دوروں کو جو دور مختلف رنگوں میں کچھے دھاگے کی دوریں ہوتی تھی دور کے ان کا شیشہ بنایا جاتا تھا ان شیشے کو جو ہے بری کچھیوں میں کر کے اس کو جو ہے اس کے اوپر دور کے اوپر لگایا جاتا تھا اور پھر اس کو رنگ دیا جاتا تھا جو ہے ایک گوٹ کے اوپر جو ہے اس کو یا ایک پننے کی شکل کے اوپر گول پننے کے شکل میں اس کو جو ہے وہ لپیٹ لیا جاتا تھا اور پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ پتنگ بازی کی جاتی تھی جیسے جیسے دور گزرتا گیا ہر چیز کے اندر جدت آ گئی اب دور کی جگہ جو ہے وہ کیمیکل دور میں جو ہے وہ لے لی ہے کیمیکل دور بے خود ایک جو ہے وہ قاتل دور ہے کیمیکل دور بیسیکلی جو ہے وہ سرجیکل علاق میں بھی استعمال ہوتی ہے اور اسی طرح سے جو پولیسٹرز کے اندر بھی استعمال ہوتی ہے کپڑے بنانے کے اندر بھی استعمال ہوتی ہے مختلف کاموں کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے لیکن یہ جو ہے پتنگ بازوں کے ہاتھ لگ گئی اور پتنگ بازوں نے اس کو دور کو جو ہے کیمیکل جو ہے اوپر اس کے لگا کے جو اور اس کو اوپر وہ ماجہ لگا کے جس کو وہ پرانے ڈوروں کے اوپر لگایا جاتا تھا شیشے کے ساتھ اس کو اور اس کو تیز دھار جیسے کے کلوار ہوتی ہے کلوار سے بھی کئی گناہ تیز یہ آپ بلیڈ سے بھی کئی گناہ تیز اس کو کہہ سکتے ہیں یہ جسٹ آپ کو یہ آپ کو نظر بھی نہیں آتی اور آپ کی گردن کارٹ کے دوسری طرف سے نکل جاتی ہے یہ اتنی سپیٹ سے کام کرتی ہے اور اس کے ایک ایک جی خاصیت یہ ہے کہ یہ ٹوٹنے میں ٹائم لیتی ہے کیونکہ یہ بیسیکلی ایک پلاسٹک کی ایک تار ٹائپ ہوتی ہے تو اس کے اوپر جو کیمیکل لگا ہوتا ہے وہ اس کو اس کی مضبوطی کو اور زیادہ جو ہے وہ افادیت دیتا ہے اور اس کی وجہ سے یہ کیمیکل نہیں ٹوٹتی یہ جو کیمیکل ڈور ہے یہ ٹیکسٹائل انڈسٹی کی جتنی مسوات ہیں اس کے اندر بھی استعمال ہوتی ہے سرجیکل جو علاعت ہیں اس کے اندر استعمال ہوتی ہے اس کو ایکسپورٹ بھی کیا جاتا ہے اس کے لیسنس بقاعدہ جاری کیے جاتے ہیں تو یہ جو کیمیکل ڈور ہے یہ مارکیٹس کے اندر پاکستان کے اندر بھی بکتی ہے جو پتن باز پتن فروش ہیں ان کی دکانوں کے اوپر یہ آپ کو کیمیکل ڈور بھی نظر آئے گی لیکن بیسیکلی یہ کیمیکل ڈور پتن باز نہیں بیچ سکتے گئے گئے قانونی کام ہے اس کو صرف ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے یا سرجیکل علاعت کے استعمال کے لیے جو ہے وہ سیل آؤٹ کیا جا سکتا ہے تو ناظرین یہ آپ دیکھیں کہ یہ آپ نے سین دیکھے یہ اتنے لاکھ گڑے اتنے جو لاکھ میٹر ڈور جو کیمیکل ڈور ہے یہ اور یہ آپ نے اسلا دیکھا نجائز اسلا گولیاں یہ کیسے جو ہے ان لوگوں کے ہاتھ آ گیا بچوں کے ہاتھ یہ پتنگیں کیسے آ گئیں بچوں کے ہاتھ جو ہے یہ اتنے لاکھ میٹر ڈور جو ہے کیمیکل یہ کیسے آ گئی یہ پولیس کی ناکتیں نیچے سے آئی ہیں اور پولیس اس کے اندر پور بھرپور ملوث ہے فیصلہ باد پولیس نے کوئی کاروائی نہیں کی ان کو پتا تھا کہ یکم جو مارچ ہے اور جمعہ کا دن ہے اس کو جو بسند فیصلہ باد کے اندر منائی جائے گی انہوں نے صرف اپنی منتھلیوں کے لیے اپنے پیسے لینے کے لیے جو ہے کیمیکل ڈور کو بکنے دیا اور پتنگوں پتنگوں کو مارکیٹ کے اندر بکنے دیا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مطلقہ تھانے کو ان فارم ہی نہ ہوں وہ کہ یہ پتنگیں کہاں پہ بک رہی ہیں کیمیکل ڈور ان کے علاقے میں بیچی جا رہی ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا لیکن صرف انہوں نے پیسے لے کے جو ہے وہ اپنی خموشی اختیار کیے رکھی اور لوگوں کو مرنے کے لیے جو ہے وہ خدا کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا اور یہ جو بلیڈ جیسی تیز دھار جو کیمیکل ڈور تھی اس نے کئی گردنیں کاٹی کئی لوگوں کو زخمی کیا اس کی وجہ سے کئی جو لوگ مارے گئے بچہ مارا گیا تو اس میں جو اس کے ساتھ ساتھ جو ہوای فائرنگ کی گئی اس کے ساتھ جو ہے اس کی دد میں کئی لوگ آئے ان کو جو ہوای فائرنگ کی نتیجے میں ناملوم سمت سے آنے والی گولی لگ گئی وہ زخمی ہو گئے تو فیصلہ بعد پولیس جو ہے یہ خواب خرگوش کی طرح بالکل سوتی رہی لیکن ان کو صرف جو تھا وہ پیسے کے ساتھ غرض تھا کہ اب پہلے تو انہوں نے پیسہ ایسے کٹھے کیا کہ انہوں نے کیمیکل بک نے دی پتنگ جو فروشوں کو کھلی اجازت دے رکھی انہوں نے پورا ایک دو تین مہینے سے اپنی کمپین چلائی اور یہ پتنگیں اور جو کیمیکل ڈور ہے ان کو بنا کے بیچا اس کے بعد جس جب بسند کا دن آیا تو ان پولیس نے جو ہے لوگوں کے گھروں کے اندر جا کے ریٹ کیے سیڑھیاں لگا کے ان کے گھروں کے اوپر یہ پھلانکے گئے ہیں اور چادر اور چاردواری کے تقدس کو پمال کیا خواتین کو مارا بچوں کو مارا مارتے ہوئے لے کے آئے ہیں اور ان کے گڑے بھی پکڑے اور وہی گڑے یہ آپ میں آپ کو فٹیج دکھاتا ہوں جو پتنگیں انہوں نے پکڑی ہیں ان بچوں سے یہ فیصلہ باد پولیس کے نوجوان کانسٹے بلان جو ہے وہ یہ پتنگیں اڑاتے رہے یہ آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہوں گے یہ ساتھ میں جو ہے فٹیج چل رہی ہے یہ جو ہے کانسٹے بلان پتنگ بازی کرتے رہے یہ اس کے بعد میں یہ بچوں کو پکڑ کے جو ہے تھانے لے گئے وہاں پہ انہوں نے مقدمات درج کر دیئے دس سال سے لے کے بیس سال کے بچوں تک پہ مقدمات درج کیے گئے کائٹ فلائنگ دینجرس ایکٹ پہ تحت اس کے ساتھ ساتھ فیصلہ باد پولیس نے صرف اپنے جو کانسٹے بلان جو جن کی فٹیج وائرل ہو گئی اور غیر قانونی کام کرتے ہوئے غیر قانونی کام کیا بلکہ انہوں نے تو ڈبل قانون توڑا ایک انہوں نے ڈسیپلن فورس کے قانون کی خلاف ورزی کی اور ایک انہوں نے عام قانون کی جو ہے جو عوام شہریوں کے لیے قانون ہے وہی قانون ان کے لیے بھی ہے اس کی بھی خلاف ورزی کی ان کے پاس ان کے اوپر تو ڈبل مقدمہ درج ہونا چاہیے تھا لیکن فیصلہ باد پولیس ترجمان کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ ان کو موتل کر دیا گیا ہے یہ موتلی نہیں بنتی یہاں پہ مقدمہ بنتا تھا جیسے کہ اس دس سال پہ دس پندرہ سال کے بیس سال کے بچے کے اوپر مقدمہ درج ہوا ان کانسٹیبلان کے اوپر بھی مقدمہ درج ہونا چاہیے تھا لیکن فیصلہ باد پولیس نے جو ہے وہ اپنے پیٹی بند بائیوں کو بچایا آئی جی پنجاب جو ہیں وہ انہوں نے اس کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا ان کا خطو کہنا ہے کہ میں نے مارڈل تھانے بنا دیئے ہیں پنجاب کے اندر لوگ محفوظ تھانوں کے اندر اپنے آپ کو محسوس کریں لیکن انہوں نے اپنی پولیس کی کوئی تربیت نہیں کی اس کا قبلہ دروس نہیں کیا پہلے تو اپنے پولیس کو وہ پکڑیں پولیس سے پوچھے کہ بھائی یہ اتنا لاکھ جو دور ہے اتنی لاکھ میٹر یہ کیسے مارکٹ کے اندر آگی اتنی لاکھ پتنگیے جو ہیں جو آپ لوگ خود ہی شو کر کے مجھے دکھا رہے ہو پوٹووں کھینچ کھینچ کے ویڈیو بنا بنا کے میڈیا کو بھی دے رہے ہو اور پولیس کے گروپ کے اندر بھی ڈال رہے ہو یہ کدھر سے آئی ہے یہ تم لوگوں نے آج کاروائی کی ہے یہ بسند آنے سے پہلے آپ لوگوں نے کاروائی کیوں نہیں کی تو یہ مطلقہ تھانے کو پوچھا جائے مطلقہ ایس اچو کو پوچھا جائے مطلقہ ایس پی کو پوچھا جائے یہ رشبت جو ہے یہ نیچے سے لے کے تھانے سے نیچلے لیول سے لے کے کانسٹے بلاند سے لے کے اوپر تک جو رپیو سی پیو تک ہیں یہ لوگ یہاں پہ منتلی جو ہے وہ بصول کرتے ہیں تو یہ مافیاز جو ہے یہ صرف یہ مافیاز نہیں ہے اس کے ساتھ جائے دسلے کا مافیاز ہے اسی طرح سے دوسرے جو مافیاز ہیں وہ پولیس کی سرپرستی کے اندر جو ہے وہ شہروں کے اندر چلتے ہیں پولیس کو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پولیس کو کسی مافیہ کا پتہ نہ ہو پولیس پورا پورا ملوث ہوتی ہے ان کاروائیوں کے اندر اور اپنی منتلیاں لے کے خموش بیٹھے رہتے ہیں جب کوئی ہائی اوفیشل ہائی اتھارٹی جو ہے کسی بڑے وکوے کی جو ہے وہ ایکشن لیتے ہیں اس کے اوپر تو یہ پولیس جو ہے پھر بھاگ دوڑ کرتی ہے اور ان کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ یہ مافیاز جو ہے جن کے خلاف ہم نے کاروائی کرنی ہے کہاں کہاں بیٹھے ہیں کیونکہ انہوں نے ملوث لیاں لی ہوتی ہیں انہوں نے پیسے لی ہوتے ہیں لیکن ان کو جگہ کا بھی پتہ ہوتا ہے ٹکانوں کا بھی پتہ ہوتا ہے پھر یہ اچانک سے جاتے ہیں اور پندرہ منٹ کے اندر جو ہے اپنی کاروائی شو کرتے ہیں اگر یہ اپنی پندرہ منٹ کی کاروائی ایک مہینہ پہلے شو کر دیں تو کسی کی جان نہ جائے کسی کا بارہ سالہ کا بچہ جو ہے وہ نہ مارا جائے کسی کے گردن کے اندر آ کے ناملوم سمت سے گول ہی نہ لگ جائے تو یہ آئی جی پنجاب کو سوچنا چاہیے اور اپنی پولیس کو جو ہے وہ کھینچنا چاہیے کہ آپ یہ مادل تھانے تو میں نے بنا دیئے لیکن ان کا قبلہ درست نہیں کیا اور ان کو کرپشن سے پاک نہیں کیا ناظرین اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اور میں جاتے ہوئے آپ سے ایک گذارش پھر کروں گا میرے چینل کو سبسرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے اور کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی اور مجھے اپنی ویڈیوز کے اندر کیا مزید جو ہے وہ بہتر کرنا چاہیے اور تاکہ وہ آپ کو آپ کے لئے میں نیکس ٹائم مزید اچھی جو ویڈیو وہ بنا کے آپ کی خدمت میں حاضر کر سکوں تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ